نمشہ دوستو دوستو پیس ایس ایک ایڈمی میں میں آپ سب لوگوں کا سوگت کرتا ہوں اور دوستو ہم لوگوں کا کانسٹریشن کا لیکچر چل رہا تھا ایک لیکچر دیکھ چکے تھے آج ہم لوگ دوسری لیکچر میں دو پیجز کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے بھارتی سمیدھان کی پرمو بسہستاؤں کو دیکھ رہے تھے ہم لوگوں نے ایک پیجز دیکھ لیا تھا اب آگے کی چیزوں کو دیکھیں گے تو بھارتی سمیدھان کی جو پیجزتاؤں میں جو اگلا پوائنٹ ہے وہ لوگ تانترک گھن راج کی استعاپنا ہے جو لوگ تانترک گھن راج ہے اس کی اودھانہ کو ہمارے سمیدھان میں لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس سے اب ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اور دوستو جو لوگ چینل پر پہلی ارجٹ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کرنے کو یاد بیل بٹن کو ضرور پرس کر دیجئے جس سے آپ کو ٹائم پر نوٹیفکیشن ملتی رہے اور دوستو آپ لوگوں کو میرا کاریا اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ لائک اور شیئر جبور کر دیا کریے شیئر آپ لوگ فیس بوک اور ویٹس اپ گروپ جو بھی آپ کے فون میں ہیں اس کے مات دھیم سے کر سکتے ہیں جسے دوسرے لوگوں کو بھی یہ فائدہ مل سکے اور دوستو جی ایس کا ایک ویٹس اپ گروپ چل رہا ہے تو جو لوگ بھی چین ساڑھے تین سو پر منت اچھے سے ایسرائیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ ویٹس اپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں ڈیٹیل ڈسکرپشن باکس میں پڑی ہوئی ہے اور یا تو یہ میرا نبو اٹس اپ نمبر ہے اس پر آپ لوگ میسیج رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم لوگ دیکھیں گے لوگ تانترک گھڑ راج کے بارے میں کہ دیکھیں ہمارے یہاں لوگ تانترک گھڑ راج کی جو ادھانہ لی گئی ہے یا اپنائی گئی ہے اس کا ارث کیا ہے لوگ تانترک گھڑ راج جو ہے وہ ہماری پرستانہ میں بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ارث ہی ہے یہ دوستوں کہ جو بھارت کی سمپربتہ ہے وہ لوگوں میں نیہت ہے جو سرکار چنی جاتی ہے جو ہمارے دیس کی سرکار بنتی ہے وہ لوگوں میں نیہت ہے اور ہمارے سمبیدھان جو پرستانہ ہے اس کے سٹارٹنگ میں ہی بولا جاتا ہے کہ ہم بھارت کے لوگ اس سمبیدھان کو نرمان کرتے ہیں ہم بھارت کے لوگ سبھی لوگ مل کر اپنے سمبیدھان کا نرمان کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے جو لوگتانترک گھڑ راج کا ارث یہی ہے کہ یہاں پر ونسان وقت ساشن نہیں ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے کہ جیسے سارو بھومک ویس مطادکار کا پریوگ بھی ہمارے یہاں کیا گیا ہے اور جیسے سمپربھو گھڑ راج تو ہمارے ہاں ہائے کیا دیکھیں راشت منڈل کی صدستہ جیسے ہمارا جو دیش رہا ہے ایک اپنیویش رہا ہے برٹین کا تو اب برٹین نے کیا کیا تھا آجادی کے بعد کی آفر دیا تھا کہ آپ لوگ راشت منڈل کی صدستہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں تو بھارت نے راشت منڈل کی صدستہ جو ہے وہ لی تھی اور وہاں ایک پرتیک ماتر ہے ٹھیک ہے وہاں ایک پرتیک ماتر ہے اور جو جتنے بھی اپنیویش ہیں ان کے بیچ میں بہت ساری ساماجک سانسکرطک گھدویدیوں کو بھی چلائے جاتا ہے اسی کے مادہم سے ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے لوگ تانترک گھن راج کی اب دیکھئے ہمارے یہاں جو اگلا فیچر ہے جو کانسٹویشن کا اس کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگلا فیچر کیا ہے سرکار کا سنصدی روپ دیکھئے ہمارے یہاں سرکار کا سنصدی پرنالی کو اپنایا گیا ہے ٹھیک ہے ہمارے یہاں سنصدی پرنالی کو اپنایا گیا ہے ٹھیک ہے سنصد ہوتی ہے سنصد میں جو راشپتی ہوتے ہیں اور لوگ سبھا راج سبھا تینوں مل کر سنصد کا نیرمان کرتے ہیں اور جو سرکار کی سنصدی شروپ ہے تو برٹین کی ویسٹ میسٹر پنالی کو اپنایا گیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کارپالکہ ہوتی ہے وہ بیدھائی کا کے برتی اتردائی ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی قانون اگر بنایا جاتا ہے تو بیدھائی کا سے بیدھائی کا بناتی ہے اب اس کو جو لاغو کرتے ہیں وہ کون کرتے ہیں تو وہ آپ کے کارپالکہ ان چیزوں کو لاغو کرتی ہے اور کیا ہے کہ جو بھارت کا راشت پتی ہے جو راشت پتی ہے وہ نام ماتر کا ہے سمیدھانک پرموک ہے کارپالکہ کا جو واسطوک پرموک ہے وہ آپ کے پردھان منتری مانے جاتے ہیں ماندی پریشت کے جو ادھیکش ہوتے ہیں وہ آپ کے پی ایم ہوتے ہیں اور جتنی بھی واسطوک سکتیاں ہیں ان کا پریوگ جو کیا جاتا ہے وہ بھارت کے راشت پتی کے دوارہ کیا جاتا ہے اور دیکھئے ماندی پریشت جو ہوتی ہے وہ بیدھائی کا سے گٹھت ہوتی ہے اور اس کا پرموک کون ہوتا ہے پرموک ہوتا ہے پی ایم اور منتری پریشت جو ہوتی ہے وہ لوگ سبح کے پرتی اتردائی ہوتی ہے یہ اگلا پوائنٹ ہے منتری پریشت ساموہک روپ سے لوگ سبح کے پرتی اتردائی ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کارے ہیں ساموہک روپ سے ایسا نہیں ہے کہ اگر منتری پریشت میں دس منتری ہیں تو ان میں سے دو منتریوں کا دائی تو نہیں وہ پوری طریقے سے ساموہیک روپ سے اپنے چیزوں کے لیے جو نیرنہ لیے جاتے ہیں ان کے لیے جمعیدار ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ کارپالکہ کے انسار سلاح پر راشت پتی سکتی کا پریوک کرتے ہیں تو سنسدی پرنالی میں یہی ہوتا ہے کہ جو کارپالکہ ہوتی ہے کارپالکہ کا پرمک جو ہوتا ہے مدی پرشکتے جو پرمک ہوتے ہیں وہ پردھان منطری ہوتے ہیں اور پردھان منطری کی سلاح پر راشت پتی کیا کرتے ہیں راجپتی اپنی سکتیوں کا پریوک کرتے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کون سا ہے سنسدی سمپربتہ سنسدی سمپربتہ کا عرض یہی ہے کہ سنسد کی سروچتہ دیکھیں سنسد ہمارے ہاں سمیدھان سروچ ہے لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں سنسد سروچ ہے وہ سب ہی کچھ کر سکتی ہے تو ہمارے ہاں سنسدی سمپربتہ کی بات کہی گئی ہے اور سنسد کی سروچتہ کی بات کہی گئی ہے اور سروچ قانونی پرادکرن ہے جو قانون کو بناتا ہے لاغو کون کرتا ہے لاغو کرتا ہے کارپالی کا ٹھیک ہے قانونوں کو بنانا اور قانونوں کو سماپت کرنا یہ دونوں پرکریائیں کس کے دورہ کی جاتی ہیں یہ آپ کے سنست کے دورہ کی جاتی ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجے کوئی بیدھائی کا ہے اگر کوئی قانون بناتی ہے اور ایسا قانون ہے جو مولی کا دکاروں یا سم بیدھان کے بیرد بنایا گیا ہے تو یہاں پر نیپالی کا کو ہمارے یہاں ادھکار دیا گیا ہے کی قانونی سمیچھا کا ادھکار دیا گیا ہے وہ اس قانون کی سمیچھا کرتی ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ قانون کے اگنسٹ ہوتا ہے جو سم بیدھان کے اگنسٹ اگر کوئی لاغ بنا ہوا ہے تو وہاں پر نیپالی کا اس قانون کو رد کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو اتنا دیان رکھئے اور کیا ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں سنگھی اور اکاتمک جو اکاتمک ہے اس کا مصرن ہے جیسے دیکھئے ہم لوگ سنگھی باتوں کو بات کریں گے جیسے سنگھی لکشن کون کون سے ہیں سرکار جیسے دو اس طرح کو بنتی ہے کیندر کی الگ بنتی ہے راج کی الگ بنتی ہے سمیدان میں پراؤدھان دونوں کے ایک ساتھ دیئے گئے ہیں لیکن جو سروپ ہے وہ سنسدی ہے سنگھی ہے تو یہاں پر کیندر اور راج کے پراؤدھان سکتیوں کا بھی بھاچن بھی کیا گیا ہے راجپال مکھ منتری اور جو بیدان منڈل ہے ان کی سکتیاں کیا ہوگی بیدان پریشت کی سکتیاں کیا ہوگی بیدان شبہ کی سکتیاں کیا ہوگی تو یہاں پر سکتیوں کا بلکل پروپر ڈیویزن کیا گیا ہے اور ایک لکھت سنبیدان بھی ہے ایک لکھت ہمارا سنبیدان ہے اور کیا ہے جو سنگھی سٹرکشر ہے جو سنگھی سروپ ہے تو یہاں پر سکتیوں کا بطرن سب ہی کو سکتیاں دی گئی ہیں جیسے مکھ منتری کو الگ دی گئی ہیں نیائے پالکہ کو الگ دی گئی ہیں پریس کو الگ دی گئی ہیں اور جو ہمارے ہاں راجپال ہوتے ہیں ان کو الگ دی گئی ہیں جو مہا نیائے وادی ہوتے ہیں ان کی سکتیاں الگ دی گئی ہیں ٹھیک ہے اور کیا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں جو سنگھی پرنالی ہے تو اس میں کیا ہے کہ ایکل نیائے پرنالی لاغو کی گئی ہے ایکل نیائے پرنالی جیسے راج میں ہمارا آئی کوٹ ہوتا ہے اور سینٹر میں کیا ہوتا ہے سپریم کوٹ ہوتا ہے اور کیا ہے کہ سکتیوں کا بیکیندری کرن کیا گیا ہے سکتیوں کا بٹوارہ کیا گیا ہے دیکھیں سکتیوں کا بطرن اور ببھاجن دھیان رکھئے گا الگاؤ اور ڈسٹریبیوشن دھیان رکھئے اگر دو الگ الگ باتیں ہیں تو یہاں پر بکیت جو سکتیاں ہیں وہ بکیندری کرت کی گئی ہیں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک سکتیوں کو بکیندری کرت تھوڑے تھوڑے میں باٹا گیا ہے بکیندری کرت کیا گیا ہے وہ چاہے آپ کا سینٹر ہو یا اسٹیٹ ہو یا لوکل باڈیز ہو اسٹھانی نکائی جو ہوتے ہیں وہ تو یہاں پر کیا ہے سکتیوں کا بکیندری کرن کیا گیا ہے تو ہمارے ہاں یہ ہم لوگوں نے لکھن دیکھا سنگی سوروپ کا اب ہم دیکھیں گے ہمارا سنبیدھان جو ہے اکاتمکتہ کے کون کون سے لکھن ہے تو دیکھیں بھارت میں ایکل ناغرکتہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ کی جیسے یو ایسے میں ہوتا ہے اسٹیٹ کی الگ ہوتی ہے اور سینٹر کی الگ ہوتی ہے لیکن اپنے ہاں کیا ہے بھارت میں ایکل ناغرکتہ کا پرادھان کیا گیا وہ چاہے جب مکسویر ہو یا اترپردیس ہو یا کوئی بھی راجے ہو یا بھارت ورس پورا یا سنٹر تو یہاں سنٹر اور سٹیٹ کی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں ایکل رکھی گئے ہیں تو اسی لیے ایکاتمکتہ کا الگ چھڑ پرداشت کرتا ہے ناغرکتہ کا پرادھان وہ دیکھیں جو ایک اکرت نیائے پڑھا لی ہے ہمارے یہاں سپریم کورٹ سروچ ہے جیسے ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ میں آپ کوئی اپیل کرتے ہیں اگر یہاں سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں تو ہمارے یہاں سروچ سلسطہ کس کے پاس ہے وہ ہے سینٹر کے پاس میں ٹھیک ہے سمپور دیش کے لیے ہے اور کیا ہے کہ جو اکھیل بھارتی سیوائیں ہیں اکھیل بھارتی سیواؤں کا بھی نیانترن کے اندر کے پاس ہی رہتا ہے جیسے یوپی ایس سی ہے جو سیویل سیوک بنتے ہیں تو یوپی ایس سی کنڈک کراتی ہے اگزامز اور اس پر بھی کینڈر کا نیانترن ہوتا ہے اور جو سینٹر ہے جو سیویل سیوک ہوتے ہیں ان کو پورے دیش میں اپوائنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے کہ جیسے ایک آتماکتہ کرچن میں ایک بات اور ہوتی ہے کہ جیسے راجپال جو ہوتا ہے راجپال کینڈر کا ایک ایجنٹ کے روپ میں کاری کرتا ہے کہ کہا بھی جاتا ہے بہت بار کی جو راجپال ہے کیونکہ راجپال کی نیوکتی سینٹر کرتا ہے اور اسٹیٹ میں اگر دوسری سرکار ہے تو وہ ایک ایجنٹ کی طریقے سے کاری کرتا ہے بہت سارے سروپوں میں بہت بار یہ دیکھا گیا ہے کہ جو راشپتی ساسن ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سینٹر کی منشاہ پر لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے جو راشپتی ساسن لگایا جاتا ہے سٹیٹ میں سمیدانک بھی فلتا کے کارن ٹھیک ہے اور کیا ہے کہ جیسے جو اپادکال ہے اپادکال بھی سینٹر کی بہت ہی اکاتمکتہ لکھن والی سکتی ہے پراودھان ہے اپادکال ایمرجنسی جو ہوتی ہے تینوں ٹائپ کی ایمرجنسی جو آپ کا جو سینٹر ہے ٹھیک ہے نیشنل ایمرجنسی ہے اور راجپال جو سمیدانک تنطر کی بھی فلتا ہے آرٹیکل تین سو چھپن ٹھیک ہے اور تیسرا جو اپادکال ہے وہ ہے آپ کا بیتی اپادکال تری سکسٹی تو یہاں پر جو پراودھان کیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے پراودھان ہمارے سمیدان میں سمیدان کے ایکاتمکتہ کے لکشان کو پردرشید کرتے ہیں لیکن دیکھیں ایکاتمکتہ اور سنگیس وروب دونوں کو پردرشید کرنے والے جو چیزیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دونوں کا مصرن دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے تو اتنا دھیان رکھئے تو آج ہم لوگ اتنے ہی بھی سستاؤں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ویڈیو جس سے زیادہ لمبا نہ ہو چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں کر کے ہم لوگ اچھے سے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے اور دوستو آپ لوگ انسر آئٹنگ کرتے رہیے بہت زیادہ ضروری ہے اور جو ٹاپک ہیں ان کے ایک آرڈنگ آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے انسر آئٹنگ کرتے رہیے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے تھانکیو سنے کے لئے